سو وقت وقت ریپورٹر سیبان ساڈنال جڑ چکے نے نمول گلاتی ساڈنال سیول ہسپتال محالی تو جڑ چکے نے کلویر بیڑا بڑھنڈا تو ساڈنال نے تے بزم ورما ساڈنال جڑ چکے نے بزم تو بھی جانا گے کہ آخر کار ایکسپرٹ کی مند دیا ہے بزم کی لگ دا ہے دیکھو لوگ پریشان نے لاروہ کی میں ریاکٹ کر دا ہے کی میں لوکانوں پر وابید کر دا ہے کی میں پلیٹ لٹ کر دے ہے کہ میں ایمیون سسٹم کمزور ہوند ہے سو میں چاہاں گا کہ تسی ڈاکٹر سیبان نو پچھنٹی کوشش ضرور کرو بلکل بلکل دیکھو جس طریقے ناڑ پنجاب دیگل کریے چنڈیگر دیگل کریے دس ہزار تو وقت کیسے جڑنے ہو سامنے آ رہے ہیں ایک پاسے کرونا کال سی گا جتھے بہت سارے کیسے سامنے آ رہے سی تھے ہونے ایک ہزارے ڈنگو کال ہے کیونکہ پچھلے سال دے مقابلے یا پچھلے پانچ سال دے مقابلے اس وار سب تو زیادہ کیسے سامنے آئے ہیں اس وقت اسی پی جی آئی چاہاں کیونکہ جڑے بھی کیسے جڑے ہو ہتھوں نکل جان دینے باقی جڑے ہسپتہ آ لیں اور پھر پی جی آئی ریفر کیتے جان دینے پی جی آئی جڑے کہ ہمیشہ آتوں جی سپیشیلٹی رہی ہے ہاؤسپیٹلز دے وچ جڑے ہو زیادہ جڑے ہو میڈیکل فیسیلٹیز جیتی ہیں جان دینے ہیں اس وقت سیڈینا ڈاکٹر اتم تھاکر نے ڈاکٹر صاحب جے ڈنگو دی گل کری ہے کیونکہ جس طریقے نال پیر پسار رہے ہیں اپنے پنجاب یا پھر آس پاس دے علاقے آجاں کئی سارے کیسے جا رہے ہیں آخر کار ڈنگو is actually a virus ڈنگو ہے کی کیونکہ یہ پتہ لگتا ہے کہ مچھر کٹ جے اس تو بار ڈنگو جڑا ہے ہو جانتا ہے بیماری بھی ہو جانتی ہے بیمار ہو جانتی ہے آخر کار ڈنگو ہے کی اس وارے ضرور جانتے ہیں کیونکہ جلے درشک دیکھ رہے ہیں انہوں نے پتہ لگے کہ ڈنگو آخر کار فیلدہ کس طرح یہ پتہ ہے مچھر تو پر کردہ کی کچھ ہے کنہ خطرناک ہے جان لے واہ ہے یا نہیں ہے اس وارے ضرور جان کری دے ڈنگو بھی ایک وائرل فیور ہے اور ڈنگو وائرس سے ہی ہوتا ہے ڈنگو وائرس چال ٹائپ کے ہوتے ہیں چال ٹائپ کے ڈنگو وائرس سے ڈنگو فیور ہوتا ہے ڈنگو ٹائپ 1, ٹائپ 2, ٹائپ 3 اور ٹائپ 4 ڈیڈیس ایجپٹی کر کے مچھڑ ہوتے ہیں جو موشلی دن میں ایکٹیو ہوتے ہیں ڈرلی مارننگ اور ایوننگ میں اور ڈیگر ٹائم پہ جن کے کاٹنے کے وجہ سے ہوتا ہے ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن اس میں نہیں ہوتا ہے ہیومن ٹو موسکوٹو ٹرانسمیشن ہوتا ہے اور موسکوٹو سے پھر ہیومن ٹرانسمیشن ہوتا ہے جیسے اگر کسی ڈنگو مریج ہے اسے اگر مچھڑ کاٹتا ہے مچھڑ کے سلایوری گلینڈ میں ڈنگو کا وائرس جاتا ہے اور پھر وہ سیم مچھڑ اگر دوسرے ویکتی کو کاٹتا ہے تو پھر جائے کہ اس کو ڈنگو فیور ہونے کا چانسز ہوتے ہیں مچھڑ کاٹنے سے پانچ سے سات دن بعد ڈنگو فیور ہوتا ہے ڈنگو فیور کے لچھڑ جو ہوتے ہیں وہ آنا شٹارٹ ہوجاتے ہیں پانچ سے سات دن در ٹائم کیوں لگتا ہے کیوں باڈی سے ایبزورب کر رہا ہے ٹائم لگتا ہے یا باڈی سے فیلن در ٹائم لگتا ہے کیونکہ تسی کہہ رہے ہیں کہ وائرل ڈیزیز ہے انہوں بیک بون جڑا ہے اس کے اندر ملٹیپلائی کرتا ہے اور جو ہیومن کا انفیکٹیو سٹیج ہے وہاں تک پہنچنے میں اس پورے سیکل کو پانچ چار پانچ دن لگتے ہیں پھر جب وہ ہیومن بینگ کو انفیکٹ کرتا ہے تو پھر ہیومن میں سمٹم سانے میں ایک دو دن اور ٹوٹل پانچ سے سات دن تک ٹائم لگتا ہے دس دن تک بھی لگ سکتا ہے یہ پوری سیکل ہوتی ہے وائرس کی دنگو وائرس کی اس کا ملٹیپلیکشن سیکل ہے جب خطرنا کڑا ہے کمیں پتا لگ گا کس ٹائپ دنگو ہوئے آر دیکھئے یہ یوزولی ہم ریسرچ میں پتا کرتے ہیں کونسا ٹائپ کا ہو رکھا ہے اس پہ اگزیکٹلی ابھی تک نہیں پتا چل پایا ہے کہ کونسا ڈنگو ویرس زیادہ خطرناک ہے کچھ لوگ کچھ ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ ٹائپ 2 زیادہ خطرناک ہے لیکن پہلی بار جب ڈنگو ویرس ہوتا ہے تو وہ کسی ایک ویرس سے ہوگا ڈنگو فیبر ہوگا تو کسی ایک ویرس سے ہوگا وہ پہلی بار بار اتنا خطرناک نہیں ہوتا ہے اور ایک بار اگر آپ کو ڈنگو ٹائپ 1 سے انفیکٹ ہو چکے ہیں اور آپ کو ڈنگو فیبر ہو رکھا ہے تو دوبارہ ڈنگو ٹائپ 1 سے ہونے کے چانسز بہت ہی کم ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس already antibody ہوتے ہیں لیکن ٹائپ 2, ٹائپ 3, ٹائپ 4 سے آپ immune نہیں رہے ہیں تو ڈنگو اگر آپ کو ہوا ہے recently تو پھر دوبارہ بھی ہو سکتا ہے اور دوبارہ اگر دوسری ٹائپ ویرس سے ہوتا ہے دوسری ٹائپ آف ڈنگو ویرس سے ہوتا ہے تو وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ چار ٹائپ دے ویرس ہونے ہیں انہوں اسی کٹیگری سے پایا ہے ڈنگو یعنی ایک ویرس دودھا ویرس تیجا ویرس چوتھا ویرس چار ٹائپ دے ویرس نے اے مان لی ہے چار ٹائپ کے ویرس ہیں اگر ایک بار کسی ایک ویرس انفیکٹ ہو گیا تو دوبارہ اس سیم ویرس سے آپ کو انفیکٹشن نہیں ہوگا لیکن دوسری ٹائپ آف ڈنگو ویرس سے سیکنڈ، تھرڈ یا فورت کسی اور سے اگر ہوتا ہے تو وہ زیادہ خطرناک ہوگا پہلے کا پیکچھا جانکاری جڑی ہو نوی ہے کہ ڈنگو ویرس جڑا ہے وہ ایک ویرس نہیں ہے بلکہ چار ڈفرنٹ ٹائپ دے ویرس نے جڑے ڈاکٹر سب گال کر رہے ہیں کہ ایک ویرس، دو ویرس، تین ویرس، چار ویرس ایک ویرس جے تھوڑو ٹائپ ون ہویا ہے دوبارہ تو وہ ہی اسی طریقے میں مچھر کٹ دے تو تھوڑو ٹائپ ڈی بوڈیز پر نہیں تیار ہوگیا اور یہ لڑن لی پر جے ٹائپ ٹو کٹ دے تھا کتنا کتے وہ دوبارہ تو جڑا ہو زیادہ ایفیکٹیو ہوگا یعنی زیادہ خطرہ پیدا کر ساگتا ہے ڈیکٹر سب جگال کریے ڈینگو دے کیونکہ دیٹو ڈینگو 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 ڈینگ ہیڈریٹ ہوتا ہے یہ سارے وائرل فیبر کے لیے کہا جاتا ہے اسپسلی ڈینگو کے لیے کہ آپ کو ڈائٹ کے معاملے میں آپ کو ہیڈریشن ہمیشہ مینٹین رکھنا ہے مطلب آپ کو پانی پریابت ماترہ میں لینا ہے جیدہ سے جیدہ پانی لینا ہے اور اگر کسی وجہ سے اور یہ چیک کیسے کریں گے اگر آپ کو گھر پہ ہیں آپ گھر پہ آپ کو ہوم ٹریٹمنٹ چل رہے ڈینگو کا اور اب ہیڈریشن لے رہے ہیں خوب جیدہ لے رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کا اگر چھے گھنٹے تو کوئی پیشاب نہیں آیا یا پھر آنکھ اگر شرنکن ہیں ہوت سوکھ ہیں اگر ایسا کچھ لگ رہا آپ کو آپ ٹھیک سے ڈی ہیڈریٹڈ نہیں ہیں آپ ڈی ہیڈریٹڈ ہیں تو آپ کو دکھانا پڑے گا ہسپٹل میں یا پھر اور جیدہ پانی لینا ہے تو اس میں ڈائٹ کا موشٹ امپورٹنٹ پارٹ یہ ہے بیلنس ڈائٹ آپ کو لینا ہے یہ روٹین آپ کو لیتے ہیں ڈائٹ آپ کو جتنا زیادہ ڈائٹ آپ کو جتنا زیادہ ڈائٹ لے سکتے ہیں وہ لینا ضروری ہوتا ہے انار دی کال کریے کیونکہ یہ موسم ہے انار ہو گیا یا اور کئی سارے اس طریقے دے فروٹس ہو گئے چلے کے کھانے چاہیے دینے تو وہ بھی فائدہ مند ہوندے رہے ہیں فائدہ مند ہوندے رہے ہیں فروٹس پر زیادہ فائدہ مند ہوندے رہے ہیں دیکھئے ہمارے پدویتی میں ایلوپیتھک میں ایسا کچھ سپیسفک نہیں ہے کہ آپ پپیتہ لیجے یا یہ انار لیجے یا بکری کا دودھ جو گاچکل لے رہے ہیں یہ زیادہ بہت زیادہ ڈیفائنڈ نہیں ہے اور ہم ایسا کچھ ریکومنڈ نہیں کرتے ہیں کوئی ایسے لینا چاہے لے سکتے ہیں کیونکہ روٹین لیے فروٹس ایسے بھی فائدہ کرتے ہیں ڈینگو میں سپیسفک ان کا رول ہے ایسا کچھ نہیں ہے میں ایک گل ضروری سیکھی کیونکہ ہر کوئی کر دی جے گل کریے کر پیتھی کئیے ایسی ہوم پیتھی کئیے نو ہر کوئی کہہ دے کہ ڈینگو دا مچھ رہا ہے وہ سوئرے سوئرے گوڑیاں تاک ہی ہوندہ ہے اس تو اتھے نہیں آندا یعنی جڑا بندہ فرسٹ فلور تے بیٹھے وہ سیف ہے کی کوئی اس طریقے دی کوئی ہے گی گل یا پھر جے بکری دے دودھ دید اسی گال کیتی ہے ایک یہاں جاندے کہ جڑے تھوڑے پلازما کٹ جاندہ ہے بکری دا دودھ لاؤں تھوڑا تیہ ہزار پلازما ہے تھا وہ تین لکھ پہنچ جے گا یہ ایک ایک ایفیکٹیونیس تسی ریسرچ ہوئی ہونی یا کچھ نہ کچھ یہ بھی دیکھیں تو ملے ملے ہونا کچھ نہ کچھ پکا کیونکہ تسی بھی ڈیوز کر دے ہوں پریوار والے آن دینے بکری دا دودھ اور کچھ بہت کچھ دین دینے دیکھیں ایلوپیتھک میں ایسا کوئی ریسرچ نہیں رکھا بلکل بزم تسی گالبات جاری رکھو محالی تو انمول گلاتی سانو جان کر دیں گے جو سیبل ہسپتال وچ نے انمول کی لاکھ دے سیبل ہسپتال دے حالات کس طرح دینے لوگ دیکھو بڑے پرواہویت نے اس بماری نو لے کے حالانکہ کوبڈ دا کالا کوبڈ کارچے پہلے ہی ایمیون سسٹم لوگ کا دے بڑے کمزور سی پر سرکاران دا فیلیر منی ہے جا پھر لوگ جاگ رکھ نہیں اس پکتے سوچئے جب 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 انکل کشن جیکر گیل کی تھی جاوے اس وقت تا محالی دی سیبل آسپٹال دی گیل کی تھی جاوے تو تسی بیک سکتے ہو سیمپلنگ لئی کنے کے لوگ ہیں تھے موجود نہیں کیونکہ یہ بیماری ہے ہو جی ہے دینگو جڑکی لگاتار فیل دی نظر آ رہی ہے تا سب تو وڈی گیل ہے کہ کوئی بھی بکھار ہوندہ ہے تا لوگ کا نو ضرور ایک ڈر ہوندہ ہے کہ دینگو ہی ہو سکتا ہے ایتے تسی بیک لیا کنے کے لوگ اس وقت سیمپل دین لئی موجود نہیں تیتے نال دے نالی سرکار جڑے کی دعوے کر دیا وڈے وڈے او دی پول کھول دی اے تسویر تسی بیک سکتے ہو کیا جاندہ ہے کہ پانی نہیں کٹھا ہون دتا جانا چاہیدہ لیکن اتے تسی بیک سکتے ہو اس جگہ تو اس جگہ تو جڑکی ہے اے لیکیج ہو رہی ہے جیدے کر کے اس پائپلائن تو لیکیج ہو رہی ہے جیدے کر کے پانی اتے موجود ہے تے اتے اس پانی دے وچی کیا جاندہ پانی کرا دے وچی کٹھا نہ ہوئے سرکار کہہ رہی ہے لوگ کون وہ ویر کرائے جاوے لیکن اس پانی دے وچ لاروہ پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ لگاتار لیکیج جڑکی ہو کئی دنہ تو چل رہی ہے لیکن پرشاہ سن لوگ کسی بھی طریقے دی کوئی اس چیز دے ہوتے ایکشن نہیں لیا جا رہا اے ایتھے ہی جتے جتے سیمپلنگ چل رہی ہے جتے لوگ اپنے سیمپل دے نا رہے ہیں بلڈ دے اس تو صرف دس کتم دی دوری تے اے جگہ ہے جتے کی پانی کٹھا ہویا ہے سیویل اسپتال دیے تصویر ہے کہنے نہیں کہ لوکن وہ ویر کرنا ہوئے گا سی ایم او کوئی ایس ایم او ہون اور مول گالبات کرنے کوشش کرو نا کہ کوئی ٹینکی پر نالی دھا نہیں ہے اسپتال ویچے مریض ٹھیک کرے جاندے نہیں جی بلکل کیونکہ انہانہ لی گالبات جرور کتی جاؤگی تے تصویر جڑی کیا ہے اس وقت دکھانا چاہ رہے ہیں کہ دس کتم دی دوری تے جتے سیمپلنگ ہو رہی ہے اس تو صرف دس کتم دی دوری تے پانی اتھے موجود ہے پانی کھڑا ہویا ہے جہاں پر سمپلنگ ہو رہی ہے کہتے ہیں گھروں میں پانی کٹھا نہیں ہونا چاہیے لیکن اسپتال میں ہی پانی کٹھا ہے کیا لگتا ہے آپ بھی پریوار کے ساتھ آتے ہیں کتنا خطرہ ہے اور میں تین گھنٹے سے ریپورٹ لینے کے لیے کھڑا ہوں آدھے گھنٹے بعد آنا ایک گھنٹے بعد آنا مجھ پر کھڑا بھی نہیں جا رہا سمپل کب دیا تھا آپ نے کل کل کشن سمپل دیتا ہے اسے گا اسے گا اسے گا اسے گا آج بھی جڑے کے تین گھنٹے تو کھڑے ہوئے ہیں ایک پاس سے ریپورٹس نہیں مل رہی ایک پاس سے سمپلنگ چل رہی ہے دوجہ پاس سے آ تصویر جڑی کیا ہے کہا جاندہ ہے کہ لوکا نو آویر کیتا جا رہے ہیں سرکار والوں پرشاہ سن کہن دا ہے اسی لوکا نو کر کر جا کے آویر کر رہے ہیں لیکن آپ آویر کیوں نہیں ہو رہے ہیں پرشاہ سن اے بڑا سوال ہے اسپطال دے وچہ انہا پانی کٹھا جتھے کی لوگ آ رہے ہیں یا فیر اہو جی کوئی تھاں ہوئے جتھے کی لوگ کا دیا ایکسیبیلٹی نہیں ہے تا بلکل منیا جا سکتے لیکن دس قدم دی دوری تے صرف دس قدم دی دوری تے سمپل کلیکٹ کیتے جا رہے ہیں جتے سمپل کلیکٹ ہو رہے ہیں اتھے ہی جڑا کیا ہے بیماری دا خطرہ بھی ایک پیدا کیتا ہویا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ فیلال دیکھاڑی انمول تو آڈا بریک تو بازا سی کلویر تو پوچھا گے کہ کس طرح دا حالات نے موڈرہ سی جڑا دی کوشش کرانگے انمول بزم کلویر تو سی لائنٹے بنے رہے ہو پر لوگ بہت پرشان ہیں عوام پرشان ہیں ڈینگو دا کہہ رہے ایک چھوٹے جو وقت فیلی رکھ دیا موسیقی